لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ملک میں مختلف مقامات پر جلاو گھلاو کی خبریں بھی آ رہی ہیں کیا معاملہ اتنا سمپل ہے جتنا نظر آ رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے فواہ چودی صاحبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو بدلا لو لوگوں کو مزید اشتعال دلایا جا رہا ہے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح کی سیاست موجودہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے کیا اس میں جذبات کو تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے یا لوگوں کے جذبات کو مزید ابھار کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش ان دوستوں میں میں اندر سرما سوالت کرتا ہوں میں آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو سوالتا دوستو دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کیسے پاکستان میں عمران خان پہ حملہ ہوتے ہی اب پاکستان میں آگ بھیلنی شروع ہو گئی ہے اور اس آگ کو پھیلا رہی ہے صرف پاکستان کی عمران خان کی ہی پارٹی کیونکہ فواہ چودری نے سڑکوں پہ نکل کے اور اب دنگے کرنے کی کے لیے سیدھی سیدھی کول دے دی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ صرف اور صرف سکرپٹیٹ سا حملہ لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں عمران پورے پاکستان کے عوام کو اکسائے جا رہا ہے اور سڑکوں پہ آکے دنگے کرنے کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پوری کی پوری ساجیس دیکھ رہی ہے آج اس ڈیویٹ میں بھی اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھو گے کیسے سکرپٹیڈ سا سسٹم تیار کر کے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی کوشش کی جاری ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ اس میں سانو بھتی پردان پرابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنے پرٹی کے لیے ضرور دیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں ہم چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لائک سے ریکمینٹ ضرور کریں لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ملک میں مختلف مقامات پر جلاو گھیلاو کی خبریں بھی آ رہی ہیں کیا معاملہ اتنا سمپل ہے جتنا نظر آ رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے فواہ چودی صاحبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو بدلالو لوگوں کو مزید اشتعال دلایا جا رہا ہے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح کی سیاست موجودہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے کیا اس میں جذبات کو تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے یا لوگوں کے جذبات کو مزید ابھار کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش ہے میں بات کروں گی اس وقت مجھے جو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں افتخار دورانی صاحب آپ تو دونوں مہمانوں کا شکری اور بھی مہمانہ میں ٹیلی فون پر جوئن کریں گے خوصہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں خوصہ صاحب خونی سیاست خونی مارچ اس کی آوازیں تو ہم سنائی ہمیں دے رہی تھی بتایا بھی جا رہا تھا اس ملک میں لیاقت علی خان کو گولی سے شہید کیا جاتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اب پر گولی سے حملہ کیا جاتا ہے انہیں شہید کیا جاتا ہے اور آج امنان خان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ خونی سیاست کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے اب جس طریقے سے لوگ باہر نکل رہے ہیں یا لوگوں کے جذبات کو اور اُبھارا جا رہا ہے پھر جس طرح سے معاملے کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات اب اور بگڑیں گے لیکن شہید سب سے پہلے تو میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں جو محترم عمران خان صاحب پر اور ان کے رفقہ پر جو حملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا ہے اور معظم کی جو شہادت ہوئی ہے میں اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں جتنی اتنے کم الفاظ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے دشمن ہی ایسا عمل کر سکتے ہیں کیونکہ محترم عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جماعت کے ایک سب سے زیادہ ہردل عزیز جو ہے اس وقت رہنمائیں اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ اس قدر جذباتی اس وقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں شہید بابا ذو الفقار علی بھٹو اور شہید رانی بے نظیر بھٹو کے بعد اگر کسی نے کوئی پاپلر اس طرح کی اپسرج ہے تو وہ عمران خان میں اور مجھے کافی مماصلت نظر آ رہی ہے جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کیونکہ جہاں آپ کے میرا یہ انٹرویو لے رہے ہیں بی بی شہید اسی گھر میں ٹھیڑتی تھی اور بی بی کو جب اٹھارہ اکتوبر اٹھارہ اکتوبر کار ساز کا سانیہ ہوا تھا تو وہاں ہمارے بہت سارے کارکن شہید بھی ہوئے تھے یقین کریں آج مجھے بھی سانیہ کار ساز ایک یاد تازہ ہو گئی کہ کس طرح بی بی پر بھی حملہ ہوا اور کس طرح انہیں تریڈ کرنے کی کوشش کی گئی شادیہ آگے چلو آگے چلیں آگے سائیس دسمبر سائیس دسمبر دوہزار سات کو یعنی لیاقت باغ کے باہر جس طرح سے بی بی کو شہید کیا گیا اس کی بہت زیادہ مماسلت مجھے اس میں نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ان کو فائر کیا گیا دیکھیں پوائنٹ بلانک رینج سے ان پر فائر کیا گیا میں حیران ہوں کہ فارمر پرائم منسٹر کا ایک کارڈن ہوتا ہے جسے باکس کارڈن کہتے ہیں باکس سیکیوریٹی کہتے ہیں یعنی کوئی شخص ان کے قریب اس فائرنگ رینج تک پہنچ نہیں سکتا ہے یہ کیسی سیکیوریٹی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی ماحول جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ماحول اتنا گرم کر دیا گیا تھا کہ ہمارے انٹیریر منسٹر صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھائی آپ ریاست خدا داد پاکستان کے ایک انٹیریر منسٹر ہو آپ کی الفاظ سے بہت سارے معنی اخل ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں خونی مار چاہ رہا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ آؤ تو سید دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا نہیں کل سے انہوں نے بیان دیا عمران خان آئے عمران خان کو گرفتار کریں اور بھیجیں کہاں بلوچستان میں مچ جیل میں وہ بھی عجیب سے انہوں نے بیان آت دیئے وہ بلکل نامناسب سے اور شادیہ ایک اور دیکھیں مماثلت مماثلت یہ ہے کہ اس وقت بھی رانی شہید بے نظیر بھٹو کا جو ایک بیانی یعنی وہ جاری کیا گیا کتنے کم وقت میں ہی ایک پریس کانفرنس جاری کر دی گئی ہے ایک جنرل پرویز مشرف نے کروائی جس میں اس نے کہا کہ مولا ایک ویڈیو سنا دی کہ مولوی صاحب کام ہو گیا ہے آپ کو مبارک ہو بھائی اگر آپ نے ایک جو ہے اسی طریقے سے جس طرح اب اس کو کون مانے گا یہ جو نبیت کی آپ نے جو ہے سنائی ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ پنجاب پولیس سنا رہی ہے پنجاب پولیس مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی ہی ایفیشنٹ ہو گئی ہے کہ پنجاب پولیس نے گھنٹے کے اندر ہی جو ہے ریزولف کر لیا اور اس کو جو ہے قومی وہ سارے آپ کے جو ہے چینلز بھی سارے سنا رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے ارے بھائی کس کو بے وقوف بنا رہے ہو خوصر آپ کو بھی لگ رہا ہے نا اس معاملے کو جس طرح میں نے بھی اپنے انڈروں میں کہا کہ اس سارے معاملے کو جس طریقے سے ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے شکوک و شبہات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں مجھ سے زیادہ تو شاید ہی کسی نے فوجداری اور قتل کے مقدمات پاکستان کی تاریخ میں کیے ہوں گے سو اس لیے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اس نظام عدل کے ساتھ نظام عدل شروع ہوتا ہے آپ کی تفتیش سے شروع ہوتا ہے اگر اسی طرح کی تفتیشی جو ہے آپ کو ملیں گے اور اسی طرح سے کبر اپ کیا جائے گا اور اسی طرح سے ایک بندے کو آپ نے اٹھا کے تو پکڑ کے اور اس کا بیان کروا دیا تو آپ نے تو ختم کر دی تفتیش تو ختم کر دی آپ نے آپ نے تو نتیجہ دے دیا کہ ایک ہی تھا اور میں اس لیے تھا ابھی تو یہ بھی سوال ہو رہے ہیں کوسا صاحب جو بندہ فائرنگ کر رہا ہے جس کو پی ٹی آئی کا ورکر پکڑ اس کا ہاتھ شیک کر رہا ہے اس کے جو ڈائریکشن تھی اس کو ڈائیورٹ کیا اب وہ بندہ اس کے کپڑے اس کا گیٹ اپ اور لگ رہا ہے اور جس کو پکڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس کا گیٹ اپ اور لگ رہا ہے یہاں سے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ مشکوک ہو رہے ہیں افتخار دورانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی پوری قوم صدمے میں ہے پوری قوم دعائیں کر رہی ہے یہ وہ وقت نہیں ہے جس پر ہم سیاست کریں کہ یہ نون لیک کا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے یہ تحریک انصاف کا ہے سب سے پہلے کسی کی جان ہے صحت ہے اس کے بعد سارے معاملات آتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اور خان صاحب کے جو ساتھی اس میں زخمی ہیں ان کو زندگی دے ان کو صحت و تندرستی دے اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے جو دوسرے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے تھریٹس آ رہے تھے ابھی میں اسد عمر صاحب کا بھی سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے دو دن پہلے میں نے خود خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اس طرح کے تھریٹس آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا ہمیں آگے چلنا ہے تو جب اس طرح کے تھریٹس آ رہے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب پولیس سے کہہ کر جو بات خوصہ بھی کریں سیکیورٹی سخت کرنی جائے تھی آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمین سب کو جو ہے اللہ میاں سے تندرستی عطا فرمائے اور میں شکریہ رہا ہوں خوصہ صاحب کا کہ انہوں نے یہ درد محسوس کیا کیونکہ یہ اس چیز سے گزر چکے ہیں بلکل یہ پارٹی اس چیز سے گزر چکی ہے اور ان کو محسوس ہوا کہ ایک لیڈر کے ساتھ ایسا ہونا کتنا دکھ کی بات ہے تو ہمارے لیے بڑے جذباتی لمحات ہیں اور میرا خیال یہ تھا کہ آپ عصد عمر صاحب کا جو بیان تھا وہ ضرور سنواتے پاکستان کو کیونکہ یہ جو ہمارا انٹیریر منسٹر ہے جس سے اب بھی ڈسٹنس کیا خوصہ صاحب نے جو ان کے لائیڈ گورنمنٹ ہے انٹیریر منسٹر صاحب فرما رہے تھے جنہوں سے پنجاب حکومت میں دربدر پھر رہا ہوں کہ میں ان کے اوپر ایف آئی آر کرواتا میں خود جو اپٹیکیشن لکے پھر رہا تھا لیکن میں نہیں کروا سکا یہ میری کمزوری ہے ادھر سے لندن سے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان خطب ہو گیا ہے پھر یہاں سے مسلم ڈی کنواز کے لیے بران کہتے ہیں یہ شازیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرڈل ٹاؤن میں لوگوں کو دن دہاڑے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہوا ہے یہ کریمنلز ہیں بیسے کے لیے اسد عمر نے تین لوگوں کو نومنیٹ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کو بتائیں اور اس میں سیاست کی بات نہیں یہ حقیقت ہے یہ ایک سترک چیز ہے یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ اسلم اقبال صاحب کو اندر بلایا اور انہوں نے عمران خان صاحب کا یہ میسج دیا ہے بہار آ کے یہ میسج جو تھا یہ ویڈیو پیغام میں بتایا گیا ہے کہ ہماری طرف سے تین نومنیٹ کون ہیں یہ ان کا پڑک میں نے انہوں نے تین لوگوں کہا تھا کہ یہ تو ٹولا پورا کا پورا اچھا رجیم ٹینجمنٹ وال تھا انسانوں کا نام ہونا چاہیے تھا بلخصوص فیصل وڈا کا جو یہ پریس کانفرنسے کر رہا تھا کہ یہاں میں یہ ہوگا ایک لیڈر جو کہ اس وقت پاکستان کہنے مسلم امہ میں ایک کیس لڑ رہا ہے پورے مسلمان امہ میں مرج ہوا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور پنجاہ پولیس جو کہ ڈیچری ہماری حکومت ہے اور اتنا جلدی ویڈیو پیغام لیکن سوال ملکل بڑے سوالات اٹھتے ہیں لیکن سوال آپ لوگوں پر بھی اٹھتے ہیں کہ اتنے زہارہ سارے تھریڈز کے باوجود آپ لوگوں نے پیش کی حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی ایک حسار ہوتا ہے اپن لی وہ سب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں نہ ڈر لیڈر ہیں وہ لیکن جان ہے تو سب کچھ ہے جان ہی نہیں تو کیسی سیاست میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیکیورٹی ٹیم کو جو ادھر کارڈن میں تھے اگر آپ وہ فٹیج دیکھیں انہوں نے بے ترین جو ہے اپنی جو صلاحیت تھی پیشہ ورانہ وہ مامور کی جسنا خان صاحب کو ایکزٹ کیا گولی کرنے کے بعد میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ پوائنٹ بلانک فائر ہو رہا تھا اور یہ اس پہ اگر کوسے صاحب اگر وہ سنوائیں یہ آٹومیٹک ویپن بھی فائر ہوا ہوا ہے وہاں پہ جو بلکل وہ نے صحیح بطایا کوسے صاحب نے کہ مہترمہ شہیت کا جس طرح کا سین تھا فائر کریکر بھی ہے اس میں پسٹل شوٹ بھی ہے اور ایکچول جو تھا وہ آٹومیٹک ویپن ہے جس کو کسی کو نظر نہیں نہیں آیا اور دورانی صاحب وہ بھی آپ کا کارکون پی ٹی کا اس کو ڈائیوٹ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ کو ڈائیوٹ کر رہے ہیں تو اللہ نے بچت کر رہا ہے